شروعات اشورہ کی اجنڈا سے اور اشورہ کی اجنڈا میں بات صرف ایک ہے بولنے سے پہلے کھاسی آجا کیا کرے سوال ایک ہے اور سب سے مہتپون کی آخر کار کب تک اور کیوں کانگریس کا ہاتھ پاکستان کے ساتھ کیوں کانگریس کا ہاتھ دیش کے ساتھ ہونا چاہیے کانگریس کا ہاتھ دیش کی جندہ کے ساتھ ہونا چاہیے کانگریس کی وانی کا سمرتن بھارت کے دیش بھارت دیش ہمارے دیش کے لوگوں کو کرنا چاہیے لیکن ہوتا بلکل وپریت ہے ہوتا بلکل اس کا الٹا ہے ایک سو اسی ڈگری الٹا دن کا رات رات کا دن والا الٹا جو راہل گاندھی یا کانگریس پارٹی کہتی ہے اس کا کوئی سمرتن دیش میں کرے نہ کرے پاکستان میں ضرور کرتا پاکستان کی حکومت پاکستان کی سرکار چاہے نواز شریف کی ہو یا پھر عمران خان کی یا کسی زمانے میں سورگیا بینظیر بھٹو کی پارٹی کوئی بھی ہو کانگریس کا ہاتھ پاکستان کے ساتھ کیوں اور اب بات صرف کانگریس کی نہیں کیونکہ کانگریس اکیلی نہیں ہے بھاٹی جی سماجوادی پارٹی سنجیف جہ جی عام آدمی پارٹی یہ ساری پارٹیاں ایک ساتھ انڈی آلائنس میں ہیں انڈیا جس کو آپ اے فار آلائنس کہتے ہیں انڈی آلائنس تو پاکستان کے ساتھ ہے کیا کانگریس اور پھر انڈی آلائنس نہیں میں نہیں مانتا لیکن کیوں ایکسامپل دے رہا ہوں لیٹس نوٹ گو آن ریٹورک صرف باتوں پہ نہیں جاتے ہیں فیکٹس پہ جاتے ہیں گرافکس چلاو شرما میں آپ کو ایکسامپل دے رہا ہوں کانگریس نے جب کہا بھارت پاک میں دوستی چاہیے تو موڈی ہٹاؤ ریپیٹ کر رہا ہوں کانگریس پارٹی نے کہا بھارت پاک میں دوستی چاہیے تو موڈی کو ہٹاؤ کس نے سمرتن کیا آم آدمی پارٹی نے نہیں سماجوادی پارٹی نے نہیں ستیش کے سنگ جی بھارت کی جنتہ نے نہیں بھارت کی جنتہ نے پھر موڈی کو جتایا تیسری بار لیکن سمرتن ہوا پاکستان سے کیوں راہل گاندی کا سمرتن بھارت کے بجائے پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا if you are a very popular leader overseas زیادہ تر نیتا چاہے پردھان منتری موڈی ہو یا دوسرا ان سے پہلے ہو یا ان کے بعد سب کو ہوتا ہے بھائی زندگی میں کوئی اچھیف کرنا ہے نا سب کو وشو لیڈر بننا ہے سب کو بنیئے لیکن پاکستان پاکستان is not a friendly state اور یہ بات راہل گاندی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے I am sure کہ نیتا پرتپکش leader of opposition کو بھلی بھاتی بتا ہوگا کہ اگر ایک دشمن راج ہے دیش ہے تو وہ پاکستان ہے سرجیکل سٹرائک کا ویڈیو جاری ہو کانگریس پارٹی نے کہا ہمارے فوجیوں پہ بھارتی سینہ پہ سوال اٹھایا سمرتن کس نے کیا پاکستان پاک کو عزت دے بھارت اس کے پاس پرمانو بم ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سمرتن آتا ہے بورڈر پار سے within 24 hours ارون کیجریوال سمرتن کرے نہ کرے راحل گاندھی کا اخلے شیادو سمرتن کرے نہ کرے راحل گاندھی کا بورڈر پار سے سرط پار سے ایک دم ایک شن میں شن بھر میں پل بھر میں سمرتن ہو جاتا ہے کیوں یہ کانگریس پارٹی کو کہیں اور سے نہیں بلکہ پاکستان سے سمرتن کس لیے ہے یہ کیسی سوچ ہے میں یہ مانتا ہوں چاہے ڈی اے ہو یا ڈی اے ہو یا پھر انڈیا کیونکہ اب یو پی اے نہیں یہ انڈیا الائنس گھٹک دلوں میں different viewpoint ہوتا ہے سنجیف جھا جی کی پارٹی یا راج کمار بھاٹی جی کی پارٹی یعنی سماجوادی پارٹی اور آمادنی پارٹی کانگریس کی ہر مددے پہ agree نہیں کرتے ہوں گے لیکن پاکستان راحل گاندھی کی ہر مددے پہ ہر statement پہ agree کر جاتا ہے کیا یہ چوکانے والی بات نہیں ہے کیا اس سے سوال نہیں کھڑا ہوتا ستیش جی the most event supporter of راحل گاندھی جی کیا ہے کچھ تو ہے کیا لائن ہے کون سے لائن اور لینٹ پہ بال پھیکتے ہیں راحل گاندھی کہ صرف پاکستان کے بلے بازوں کو سمجھ آتی ہے پاکستان کے راجنیتاؤں کو سمجھ آتی ہے یا راحل گاندھی کچھ بولیں گے یا تو پاکستان کے defense ministry foreign minister prime minister اور کچھ اور نہیں تو عمران خان پور پردھان منطری وہ نہیں تو defacto prime minister نواز شریف لندن سے بول کوئی نہ کوئی پاکستانی establishment سے راحل گاندھی کے congress کے سمرتن کے لیے آ جاتا ہے کیوں اور کشمیر کو لے کے تو بہت sensitive ہے ساری چیز یہ بات پتا ہے آپ 378 اٹھانے سے اسیمت ہے کانگریس پارٹی یہ کوئی چھپی بھی بات ہے نہیں لیکن کیوں آپ کا سمرتن ہمیشہ پاکستان کی سرزمی سے آتا ہے اور بھارت سے نہیں آپ کو election پاکستان میں لڑنا ہے کہ نہیں اگر لڑنا ہوتا تو آپ یہاں نہیں لیکن پھر بھی کیا یہ سوال نہیں کیا اس سوال کا جواب کانگریس کو نہیں دینا چاہیے رتنا کر ترپاٹی جی کیوں ہمیشہ کانگریس کا سمرتن پاکستان سے ہوتا ہے اور یہ بات وہ لوگ بھی اب نہیں کرتے ہیں سنجیف جہا جی 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 اپنی پارٹی بنائی تھی کانگریس کے